بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڑنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹوپیک ہے شارٹ اور ایم سی کیوز کے پوائنٹ آ ویو سے جس ٹوپیک کا نیم ایجی سپیکٹرو میٹر ہے آپ کو نام سے لگ رہا ہوگا سپیکٹرو مینز سپیکٹرم جس کی اگزمپل آپ رینبو لے سکتے ہیں یا پھر جب آپ وائٹ لائٹ کو کسی پریزم میں سے پاس کرتے ہیں تو وہ لائٹ اس طرح ڈیفرنٹ کلرز میں ڈسپرس ہو جاتی ہے یہی آپ کا سپیکٹرم کہلاتا ہے میٹر آپ کو پتا ہے کہ میرمنٹس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں جس طرح ہم وولٹیج کو میر کرنے کے لیے وولٹ میٹر اور کرنٹ کو میر کرنے کے لیے ہم ایم میٹر کا یوز کرتے ہیں سپیکٹرو میٹر کیا ہے یہ بیسیکل ایک اپٹیکل ڈیوائیس ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں تو سٹڈی دی سپیکٹرا یا پھر اس کو آپ آسان ورڈنگ میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سورسز سے لائٹ کے سپیکٹرا کو سٹڈی کرنا سپیکٹرو میٹر کہلاتا ہے اب سٹوڈنٹس اس ٹوپیک کے فسٹ پیرا گراف میں آپ کی بک نے یہ تھری یوزز بھی منشن کی ہے ہم ان کو لاسٹ میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم اس پیکٹرو میٹر کی یہاں پہ کنسٹرکشن اور ورکنگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کی بکو والے نے سٹوڈنٹس اس سپیکٹرو میٹر کی یہ والی بھی ڈیاغرام بنائی ہے اگر یہ پیپر میں کوئیسن آتے ہیں تو آپ نے یہ والی ڈیاغرام نہیں بنانی بلکہ اس کے جو ٹاپ ویو ہے اس کی ڈیاغرام یہ بک نے بنائی ہوئی ہے تو یہی ڈیاغرام ہم نے بھی یہاں پہ منشن کی ہے تو یہی ڈیاغرام آپ پیپر میں بھی بنائیں گے اب سٹوڈنٹسے اس سپیکٹرو میٹر کے اندر تھری مین کمپونٹس ہیں جس میں نمبر وان ہے کولی میٹر نمبر ٹو ہے ٹارن ٹیبل اور نمبر تھری ہے ٹیلیس کو اب ہم ان کو وان بے وان یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جی کولی میٹر اب سٹوڈنٹس اس ڈیاغرام میں یہ آپ کے پاس کولی میٹر ہے جو کہ ایک بیسیکلی فکسٹ میٹیلک ٹیوب ہوتی ہے یہ مووو نہیں کر سکتی اب اس ٹیوب کے اندر کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے اس چیز کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ غور کرنا ہے سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک ٹارچ لائٹ ہے جب یہاں سے لائٹ نکلے گی تو ظاہر اسی بات ہے وہ پھیلی ہوئی آگے جائے گی تو جب وہی لائٹ کسی پیپر یا دیوار پہ پڑے گی تو ہمیں وہ لائٹ پھیلی ہوئی نظر آئے گی تو اس کو سٹڈی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اگر یہی لائٹ ہم لیزر سے لیں اب جب لیزر کی لائٹ سٹوڈنٹس نکلے گی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کسی پیپر یا دیوار پہ ایک پوائنٹ کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی تو اس کا مطلب یہاں سے جو لائٹ نکل رہی ہے وہ پیرلل ریز کی فارم میں نکل رہی ہے پیرلل ہو کے آگے جا رہی ہے تو جس کی وجہ سے اس پیپر پہ ہمیں وہ ایک پوائنٹ کی شکل میں نظر آتی ہے اب سٹڈنٹس اس لیزر کے اندر ایسا کیا ہے جس نے لائٹ کی ریز کو پیرلل کیا ہے وہ سٹڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک کنویکس لینڈز یوز کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لائٹ کی ریز کیا ہو جاتی ہے پیرلل ہو جاتی ہے یہی کنویکس لینڈز آپ کا کولی میٹر کہلاتا ہے پھر اسے کہہ رہا ہوں یہی کنویکس لینڈز آپ کا کولی میٹر کہلاتا ہے تو یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کولی میٹر کا کام کیا ہے لائٹ کی ریز کو پیرلل کرنا اب سٹڈنٹس یہ پیرلل کیسے ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو پریویس ٹاپکس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب آپ کنویکس لینڈز کے فوکس پہ سورس کو پلیس کرتے ہیں تو پھر اس طرح سے لائٹ ریز نکلتی ہیں اور وہ جب کنویکس لینڈز میں سے پاس ہوتی ہیں تو وہ پیرلل ہو جاتی ہے لیکن یاد رہے کنویکس لینڈز کے فوکس پہ جب آپ سورس کرتے ہیں تو تب لائٹ ریز پیرلل ہوتی ہیں یہی کام آپ نے اس کولی میٹر کے اندر بھی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب سورس اس کو غور سے سمجھئے گا کہ ہم اس کولی میٹر کے اندر یعنی کہ ٹیوب کے اندر یہاں پہ ایک کنویکس لینڈز یوز کریں گے جو کہ فکسٹ ہوگا موو نہیں کر سکتا اور اس سے پہلے ہم ایک سنگل سلٹ یوز کریں گے اب وہ سلٹ جو ہوگی وہ اڈجسٹیبل ہوگی اس کو میں نے یہاں پہ منشن کر دی ہے کہ ایک فکسٹ ہم کنویکس لینڈز یوز کریں گے ایک اڈجسٹیبل سلٹ یوز کریں گے اب وہ سلٹ یوز کیوں کریں گے اسی سلٹ کو ہم نے کنویکس لینڈز کے فوکس پہ رکھنا ہے تاکہ لائٹ ریز جو ہیں وہ کنویکس لینڈز میں سے پاس ہونے کے بعد پیرلل ہو سکیں کیونکہ سورس تو بہت پیچھے ہوگا تو وہاں سے جو لائٹ کی ریز نکلیں گی وہ اس سلٹ کے سراخ میں سے پاس ہوں گی تو جب سراخ میں سے پاس ہوں گی تو وہی سراخ یعنی کہ سلٹ آپ نے کنویکس لینڈز کے فوکس پہ اڈجسٹ کرنا ہوگا تاکہ لائٹ کی ریز پیرلل ہو سکے کیک ہوگا جی پھر سے کہہ رہا ہوں اس کے اندر ایک کنویکس لینڈز یوز کریں گے جو کہ فکسٹ ہوگا اور اس سے پہلے ہم ایک سلٹ یوز کریں گے جو کہ اڈجسٹے بول ہوگی یعنی کہ اس کو آپ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کنویکس لینڈز کے فوکس پہ پلیس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا پھر اس سے ظاہر اسی بات ہے آپ کے لائٹ کی جو ریز ہیں وہ پیرللل اس ٹیوب سے باہر نکل آئیں گے یہ تھا سکولی میٹر کا کام اب اس سے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس تارنٹ ٹیبل اب وہ لائٹ کہاں جائے گی یہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے آپ یہاں پہ تارنٹ ٹیبل کو دیکھ لیں اب اس سے نیکسٹ یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ تارنٹ ٹیبل ہے اب اس تارنٹ ٹیبل پہ آپ کے پاس گریٹنگ یا آپ کسی پریزم کو پلیس کریں گے تو میں نے یہاں پہ پہ پہلے لکھ دی ہے کہ تارنٹ ٹیبل ہے کیا بیسے کے لیے روٹیٹنگ اباؤٹا فکسٹ ورٹیکل ایکسیز بڑا ایمپورٹن ایم سی کیوز ہے کہ جو آپ کا تارنٹ ٹیبل ہوگا وہ روٹیٹ کرے گا وہ فکسٹ نہیں ہوگا اس کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ وہ روٹیٹ ایک ایکسیز کے اراؤنڈ کرے گا اور وہ ایکسیز کونس ہوگا وائے ایکسیز یعنی کہ ورٹیکل ایکسیز کے اراؤنڈ آپ کا تارنٹ ٹیبل روٹیٹ کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں دوسرا پوائنٹ کہا جی اس کیل اس گریجویٹڈ ان ہاف ڈگریز یعنی کہ اس تارنٹ ٹیبل کے اوپر ایک سکیل منشن کی ہوگی جس پہ آپ کو اینگل ملے گا اور اس کی جو کم سے کم ڈگری ہے وہ کتنی ہے ہاف ڈگریز یہ آپ کا امپورنٹ ایم سی کیوز ہے سکیل کے اوپر جو منیمم ڈگری ہے وہ کیا ہے ہاف ڈگری یعنی کہ منیمم اینگل کے لیے جو منیمم ڈگری ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے ہاف ڈگری اب سٹورنٹس ہمارے پاس ہے ٹیلیسکوپ تھرڈ نمبر پہ یہ ٹیلیسکوپ اب اس ٹیلیسکوپ کا کام کیا ہے وہ بھی آپ کو پتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ it is rotatable about the same vertical axis as the turn table یعنی کہ یہ ٹیلیسکوپ بھی rotate کر سکتی ہے یہ بھی fixed نہیں ہوگی اور یہ بھی اسی axis کے around rotate کر سکتی ہے جس axis کے around آپ کا turn table rotate کر رہا تھا تو وہ کس کے around rotate کرتا تھا vertical axis تو ٹیلیسکوپ بھی vertical axis کے around rotate کر سکتی ہے اب سٹورنٹس یہاں پہ آخری جو آپ کی book کا last paragraph ہے اس کی last والی line میں یہ mention کیا ہوئے leveling screw یہ کس کام کے لئے اور یہ line میں کیا کہہ رہا ہے وہ اس کو سمجھئے گا جب آپ turn table پہ کسی prism یا grating کو place کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا وہ prism یا grating آپ کی اس vertical axis کے parallel ہونی چاہیے let's suppose اگر یہ vertical axis ہے اب آپ نے جو slit use کی ہے یا آپ نے grating use کی ہے وہ آپ نے اس طرح سے رکھ دی ہے تھوڑا سا اس کو ترچھا رکھ دی ہے تو اب اس کو ایسے نہیں رکھنا بلکہ اس کو اس vertical axis کے بالکل parallel لے کے آنا ہے parallel رکھنا ہے اب وہ جیسے آپ رکھیں گے خود وہ adjust نہیں ہو سکے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس turn table کی نیچے والی side پہ screw لگا ہوگا اس screw کی help سے آپ نے اس کو بالکل vertical axis کے parallel کر دی لے تو یہ اس آخری line کا مطلب تھا یہ پوری ہم نے یہاں پہ construction اور اس کے working کو discuss کیا ہے سپیکٹرومیٹر کی working اور construction کو discuss کیا ہے اب ہم اس کے last میں uses دیکھتے ہیں تو uses میں ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ light ray جو ہے وہ کس طرح سے آئے گی اور کدر جائے گی اور ہمیں کس طرح سے نظر آئے گی تو اب سمجھ پہلا use ہے to measure the deviation of light by glass prism کہ سب سے پہلا use ہے کہ جو light کی deviation ہے اس کو آپ easily measure کر سکتے ہیں سپیکٹرومیٹر سے اب وہ کیسے کریں گے دیکھیں سمجھ light یہاں سے آئی parallel ہو کے وہ turn table پہ پہنچے گی اب آپ let کر لیں کہ اس time یہ telescope یہاں پہ تھی اور اس grating مجود نہیں ہے تو light یہاں سے جائے گی آگے کچھ نہیں ہے تو turn table کے اوپر سیدھی telescope میں آئے گی اب آپ کی آنکھ یہاں سے اس light کو دیکھ سکتی ہے لیکن students اگر اسی turn table پہ میں کسی prism وغیرہ کو grating use کروں رکھ دوں تو اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کی ٹیلیسکوپ ہوگی اور یہ light جب یہاں prism پہ پہ پہنچے گی تو prism سے وہ کیا ہو جائے گی ریفریکٹ ہو جائے گی deviate ہو جائے گی اور وہ light لیٹ کریں یہ ایسے چلی گئی ہے اب آپ کی ٹیلیسکوپ تو ہوگی یہاں پہ تو آپ وہاں سے ray یہاں سے نظر آئے گی تو آپ نے یہاں سے یہاں تک ٹیلیسکوپ کو کیا موو کیا تو اس کی وجہ سے turn table پہ جو scale ہے وہ بھی تو آگیا ہو چکے گی تو وہ angle آپ نوٹ کر لی تو پتا چل جائے گا کتنے angle پہ light ray جو ہے وہ deviate ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ deviation light کی وہ measure کر سکتے ہیں سپیکٹرومیٹر بے second use کے ہے to find the refractive index of the prism refractive index کو بھی calculate کر سکتے ہیں پریزم کے کیسے جی یہاں سے incident ray ہے تو یہاں angle کون سا بنے گا incidence اور یہاں سے light refract ہوئی ہے تو یہاں پہ angle کون سا ہوگا angle of reflection تو sine i over sine r is equal to refractive index تو sine کی value لے کے آپ angle refractive index calculate کر سکتے angle refractive index کیونکہ یہ آپ کے پاس relation ہوتا ہے n is equal to sine i over sine r angle of incidence بھی ہے angle of reflection بھی ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس refractive index آ جائے گا اور last میں ہمارے پاس کہ different grating کے لئے جو light کی wavelength ہوتی ہے اس کو بھی measure کر سکتے ہیں یہ تھی ہمارے پاس آج کی discussion امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ جائے چپ انجائ gallery